السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم وبرکاتہ سلام علیکم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفصه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا يشرکون والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتن انہم الى ربهم راجعون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کروڑ و درود و سلام اس حستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور قائنات علیہ السلام سے اس ذابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ذابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دوہن کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذابطہ حیات وہی دستور المتقی ہے جوہاں شیخ کم و بیش ساڑھے چودہ سو سال پہلے نبی کائنات رسول سقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نادل ہوا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ دا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ دا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ ذابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و تاری کر لیا جائے تو یہی وہ وہاں ذابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آقبت کی کامیابی کی زمانت بھی دیتا ہے مگر صدحیف ایسے ذابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہِ عرض پہ ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ایسی بدنصیب نہ ہو اس کا سبب ایسا کوئی گہرہ نہیں کہ انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا مسلمان کی پہنچ وہاں تک نہیں صرف من میں ڈوبنے کی بات ہے ہم نے قرآن کو پسے پشٹ ڈال دیا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو پسے پشٹ ڈال دیا نتیجہ یہ ہے جو آج ہمارے شام میں اگر اللہ کے قرآن پہ غور و فکر کیا جائے رحمتِ قائنات محمد رسول اللہ کی آواز پہ کان لگایا جائے تو ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ وہ زوانے میں مؤسس کیوں تھے اور ہم یوں بے وقار کیوں ہیں اس کا سبب یہ تھا ان لوگوں نے قرآن کی آواز پہ لبیت کہا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ کان رکھا اور پھر پختہ ارادہ کیا کہ جینا بھی اسی پہ ہے اور مرنا بھی اسی پہ ہے ان کا یہ فیصلہ وہ فیصلہ تھا جس نے آج ان لوگوں پہ کوئی اس مقام پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہر ایماندار ان کا نام لیتا ہے عدب سے سر جھک جاتا ہے اور رضی اللہ تعالیٰ نہو کے کہنے کے بغیر چارہ کار نہیں رہتا قرآن وہی ہے اصول و زوابت وہی ہیں رہنمائی وہی ہے احادیث کی صورت میں محمد الرسول اللہ کی آواز وہی ہے لیکن ہم بدل گئے ہیں ہمارے بدلنے سے اللہ کے احکامات اللہ کے ارشادات جن کی بنا پہ مومن نے ایک باوقع زندگی بسر کرنی تھی وہ بدل گئے خالقِ کائنات نے اپنے بندوں کی پہچان کروائی پیچھے ذکر کیا ہے باغیوں کا سرکشوں کا اپنے دشمنوں کا اور ان آیات مقدسہ میں اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے کہ پہچان کرو اللہ والے کون ہے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اپنے اللہ کی شخصیت سے اس کی ناراضگی سے خوف زدہ رکھتے ہیں اور وہ جو اللہ کی آیات پہ قرآن کے احکامات و رہنمائی پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہنا دے اور فرمایا جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُمْ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ان کے دل خوف زدہ ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں جس انسان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہو جائے جو یہ فکر پیدا کر لے جس کے خیالات قرآن کی رہنمائی کے متعلق کے ساتھ ساتھ بدلتے جائیں اور مضبوط بنتے جائیں اللہ زامن ہے اس بات کا کہ میں ان کو کائنات میں وہ وقار دوں گا وہ عزت دوں گا وہ مرتبہ دوں گا وہ رفت دوں گا وہ شان دوں گا جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا جو اللہ کے قرآن سے وابستہ ہے جو سنتِ مصطفیٰ سے وابستہ ہے اور جو سب کچھ مان کے بعد جو بہاوت کی زندگی بسر کرتا ہے پسے پوش ڈال دیتا ہے اللہ کے احکامات کو اراز کرتا ہے نبی یہ کائنات کی سنت سے اس کی زندگی اس کے لئے جہنم بن جاتی ہے اور آج ہم اسی مقام پہ ہیں آیات پہ ایمان کی بات کوئی نہیں اللہ سے دھر و خوف کوئی نہیں اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کی دی ہوئی روزی خرچ کرنے کا تصور کوئی نہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں بھی ہم مصروف ہیں اللہ ارشاد سماتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں جنہیں یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ بھی غریب غریب محتاج بلال جیسے امار جیسے سحیب جیسے خباب جیسے غرمال ہوگا غلام رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس اللہ کے نبی سے رہنمائی لینے کے لئے بیٹھے ہیں مکہ کے سردار آئے کہا محمد صلی اللہ ہم کس طرح تمہارے پاس بیٹھیں تمہارے پاس غلام بیٹھتے ہیں کم درجہ کے لوگ بیٹھتے ہیں کم تر لوگ ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ان لوگوں میں ہم کس طرح بیٹھ سکتے ہیں ان کو اٹھاؤ پھر اگر چاہو تو ہم تمہارے پاس آکے بیٹھیں گے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے اتس و مقدس سے ابھی کوئی بات نہیں نکلی آسمان سے جبریل آیا میرے محبوب انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھو تمہارا اٹھنا بیٹھنا تمہارا رہنا سہنا تمہاری مچلس انہی لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن کے متعلق کفر کے سردار کہتے ہیں ان کی موجودگی میں ہم نہیں بیٹھ سکتے ارشاد فرمایا انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے کون یدونا ربهم بالغطات والشیئے کہا وہ جو اپنے رب کے ہی بنے رہتے ہیں اس کو پکارتے ہیں اس کو آواز دیتے ہیں یریدونا وجہو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے میرے محبوب ان کے ساتھ تمہارا بیٹھنا مجھے پسند نہیں ان غربہ کے ساتھ بیٹھو اس لیے کہ یہ زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاشمی اور رات اللہ کی رضا دن اللہ کی رضا صبح اللہ کی رضا مسار اللہ کی رضا یہ بس اللہ کی رضا کے طالب ہیں میرے محبوب کافر ان کو پسند نہیں کرتے ہم ان کو چھوڑ کے کافر سرداروں کے پاس تیرا بیٹھنا پسند نہیں کرتے اللہ کیوں یہ لوگ اپنے اللہ کی رضا چاہتے ہیں اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے لیلو نحاس وہ لوگ اللہ کو پسند ہیں جو اللہ والے ہیں اور جو اللہ والے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ سے عقیدت ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے راک بسر کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے دن بسر کرتے ہیں وہ اللہ کے فرامین کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں میرے محبوب ان کے دل میں اللہ بسا ہوتا ہے وہ محتاب زندگی بسر کرتے ہیں اپنی زندگی میں احتیاط کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں محتاط رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے تشریح لے گئے صحابیہ رسول ہے ساتھ ہی اس کے پاس بیٹھ ہوئے لوگ ان سے رہنمائی کے طلبگار ہیں وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں لوگوں کو قرآن سناتے ہیں حدیث سناتے ہیں اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور کردار ان لوگوں کا کیا ہے سیدنا حضیفہ ہے رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ اپنے اللہ سے محوے گفتگو ہیں سرکوشیاں کر رہے ہیں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں رازدان اللہ کو بنا رہے ہیں اور رازداری کی باتیں ہوئے اللہ تجھے علم ہے کہ میں فقر کو گناہ پہ ترجیح دیتا ہوں اللہ اپنی تنگ دستی اپنی مفلسی اپنی غربت کو دولت مندی میں تبدیل کرنے کا نہیں سوچتا بلکہ چاہتا ہوں کہ میں غریب ہی رہوں اللہ کے نبی کا صحابی جس کے مطلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ جنتی ہیں اللہ میں دولت مندی پہ غربت کو ترجیح دیتا ہوں تجھے پتا ہے اللہ اس لیے کہ ایک غریب آدمی کو جب اس کا احساس ہو کہ میں غربت کی زندگی بسر کر رہا ہوں وہ دولت مندی کی زندگی تلاش کرنے نکلتا ہے حرام حلال میں کوئی اتیار نہیں اس لیے غربت کی زندگی کو غنا کی زندگی کی ترجیح دیتا ہوں اللہ تجھے علم ہے کہ میں صحت پہ بیماری کو ترجیح دیتا ہوں باتیں سننے والی ہیں جاکے بیدار رہ کے اس کان سے سن کے اس کان کو اسے نکالنے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے محبوب وہ ہے اللہ والے وہ ہیں جن کی زندگیاں جن کے لیل و نہار اس انداز سے بسر ہوتے ہیں جیسے خدا چاہتا ہے قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ شاہر وآلہ اللہ میں صحت پہ بیماری کو ترجیح دیتا ہوں سبب کیا ہے بیمار ہوتا ہے اللہ یہ اللہ والوں کی باتیں کر رہا ہوں اپنی باتیں نہیں کر رہا جیسے میں اور آپ ہیں بیمار ہوئے نہیں تو رونا دونا شروع نہیں کر دیا پریشان ہو گئے کھائے بھائے شروع کر دیا یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کا صحابی ہے اللہ پہ ایمان لانے والا اللہ والا کہتا ہے اللہ اس لیے بیماری کو ترجیح دیتا ہوں جب دکھ اور تخلیف ہوتی ہے میرے موں سے اللہ نکلتا ہے اللہ میں تجھ سے دوئے کرتا ہوں تجھ سے مانتا ہوں تجھ سے تعلق پیدا کرتا ہوں تیری طرف بڑھتا ہوں اس لیے صحت مرز کو ترجیح دیتا ہوں صحت کے لیے انسان جب صحت حاصل کرتا ہے بازار میں نکلتا ہے معاشرے میں نکلتا ہے منڈی میں نکلتا ہے دن رات اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہے اللہ کاروبار میں مصروف رہنے سے تجھ کو بول جاتا ہے اس لیے میں مرز کو تندروستی پہ ترجیح دیتا ہوں اللہ اور ایسے ہی میں اپنی موت کو اپنی زندگی پہ ترجیح دیتا ہوں پھرات اٹھائے اللہ اپنے فضل و رحمت سے حضیفہ کو موت دے دے تاکہ حضیفہ تجھے ملاقات کر سکے اللہ کے دوست اللہ کے تعلق دار اللہ والے اپنی زندگی میں ایک ہی تصور لے کے آتے ہیں ایک اللہ اس کے احکامات ایک رسول اس کی اطاق اگر ان دونوں چیزوں کے مطابق زندگی بسل کر لی تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا وہ سبب جس سبب اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی جو اللہ والا ہے اس کی سوچ اور فکر کیا ہے ہم سوچتے ہیں کبھی گوھر نہیں کیا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو حاصل کرنے کی رہنمائی نہیں کی بلکہ شاہد فرمایا اتنی دنیا کماؤ کہ زندگی بسر کر سکو اچھی محتاجی کی زندگی نہیں اتنا نہیں کہ اس میں یوں مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ ہی یاد نہ رہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تشریف فرمایا ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم پر کیا گزرے گی ارشاد فرمایا رغبت سے کھانا چھوڑ دو لذت سے پینا چھوڑ دو نہ تمہیں پینے میں لذت آئے نہ تمہیں کھانے میں لذت آئے سب کچھ بھول جاؤ صرف تمہیں اللہ ہی یاد رہے اگر تمہیں اس بات کا پتا چل جائے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور جب مسلمان اس تصور مصطفیٰ کے ساتھ مابستہ رہے ایمان قابل و اقبل رہا اور جب ایمان کامل و اقبل رہا کبھی انہوں نے ایسی زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کی جس میں وہ اپنے کیے کو اپنے حال کو اپنی کوشش کو سب کچھ شمجھیں سب کچھ چھوڑ کے انہوں کا جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے اس لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرداش لیے رات کو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے درباروں اللہ کے نبی نے عشاء ہو رہا ہے فرمایا ایوہ الناس اللہ سے بخشش تلق کرو محمد چوبیس گھنٹوں میں سو بار اللہ سے بخشش تلق کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے کائنات میں کوئی انسان جس کا محاظرہ محمد رسول اللہ سے کیا جا سکے نہیں جس کے دل میں وہمہ گزرتا ہے کہ ایسا بھی کوئی ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور جس کے جس شخصیت کے مرتبہ اور مقام کو ماتنے کے لیے اس کی پیمائش کے لیے کوئی پیانا نہ ہو وہ کہتا ہے دن میں سو بار میں اپنے اللہ سے استغفار کرتا ہوں یہ اللہ کا خوف ہے وہ ڈر جس ڈر کے مطلق اللہ نے ان آیات مقدسہ میں کھایا کہ مومن کی نشانی اللہ والے کی نشانی یہ ہے جو میں نے قرآن میں تمہارے سامنے رہتی ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسیت کیا ہے اللہ نے اشارت فرمایا میرے محبوب جب قیامت کو لوگ کھڑے ہوں گے کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا انتہائی قریب ہوگا سورج انسان کے سورج کی تمازت سے کھوپڑیوں میں دماغ یوں کھول رہا ہوگا جیسے چولے پہ ہنیا کھول رہی ہوتی حیران پریشان ترسوں ہیں لوگ پیاسے نڈھان ایک مقام ہے جس کی طرف انسان جائیں گے اس مقام پہ اللہ نے محمد رسول اللہ کہا ہے انہا تین قل قوسر ہم نے تجھے حوزے قوسر روازا ہے میرے محمد مشر میں کوئی پینے کا مقام نہیں ہوگا جو بھی پیے گا تیرے حوزے قوسر پہ آ کے پیئے تجھے دیا جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں میرا وہ محبوب جس سام میرے کائنات میں کوئی پیدا نہیں کیا میں نے تجھے تخلیق نہیں دیا تھا لیکن تیرے تصور کو یوں پیدا کیا کہ ہانانے والا نبی تیرا ذکر کرتا تھا تیری ذات کی بات کرتا تھا یہ نبی رات کو کھڑا ہوتا ہے ساری رات اللہ کو کہنا پڑتا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کھڑے رہتے ہیں رو رو کے اپنے آنسووں سے زمین کو تر کر دیتے سینہ اکتس مقدس آنسو محمد رسول اللہ سے تر ہو جاتا ہے رحمت کائنات کھڑے ہوتے ہیں کبھی ایک پاؤں پہ دباؤں کبھی دوسرے پاؤں پہ دباؤں پہ دباؤں پہ سو جاتے محبت کرنے والی بیوی کہتی ہے میرے آقا ساری رات جوں کھڑا ہونا آپ کے پاؤں سو جاتے ہیں جو مرتبہ اور مقام آپ کو اللہ نے دیا ہے کسی انسان کا نہیں اللہ کہتا ہے میرے محمد میں نے تیری کمی بیشی کو بھی نہیں پوچھنا آپ کی کہتے ہیں ارشاق فرمائے آشاء جس اللہ نے مجھے اس مرتبہ سے نوازہ ہے کیا اس اللہ کا شکریہ دانہ کروں اگر یہ سب کچھ دیا ہے تو وہ سب کچھ بھی اس کے اختیار رحمت یہ بتلائیے کہ صحاب کاف کا کیا خصہ ہے اب یہ صحاب کاف کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا تھا محمد الرسول پر وہی نہیں آئی تھے ان کا کیا خصہ ہے کچھ مختلف شوال کیے ارشاد فرمایا کہ کل ہلا کل بتاؤں گا وہ کائنات کا محبوب وہ قائد وہ رسول وہ انسان کہ قیامت کے دن تمام انبیاء تمام رسول اللہ تمام ات کیا تمام مدقی و پر حیث کار صلاح کی جواہت محمد الرسول اللہ کی قیادت میں محشر کے میدان میں اٹھیں وہ شخص ہے کہتے کل بتلاؤں گا پھر کال نہیں آیا اللہ کے نبی وحی کا انتظار کرتے رہے لوگ مطالبہ کرتے رہے پریشان رہے آقا ایک کائنات محمد الرسول اللہ آسمان سے منتیں سماجتیں کرنے کے بعد جبریل آئے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے لا تقول لن لشائن انی فائل ذال کا خطا اللہ انشاء اللہ میرے محبوب آج کے بعد سلو اگر تیرا رب تجھ رحیم و کریم ہے اور تجھ جیسا کائنات میں کوئی پیدا نہیں کیا تو وہ ناراض بھی جلد ہو جاتا ہے آج کے بعد تیری زبان سے ما شاء اللہ انشاء اللہ کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کلنی چاہیے تو یہ کہنا چاہیے انشاء اللہ کل بتلاؤں ان کی زندگیوں کا مقصود و مطلوب اللہ تھا قرآن تھا محمد الرسول اللہ تھے ان کی زندگیا انسانیت کی عصمت وقار کی انتہا ہے رحمت کائنات محمد الرسول اللہ بیٹھ ہوئے اللہ والوں کی باتیں ہیں سوچیں اللہ والے کیسے ہوتے اللہ نے قرآن میں چار آیات میں اللہ نے اور ایک کہنا میں بھی مومن ہوں کیا بات ہے میری ایسے ہے ویسے ہے فرمایا نہیں تم جیسے بھی ہو اللہ والے ہونے کے لیے ان آیات مقدسہ پہ عمل کرنا پڑے گا اگر یہ نہیں تو پھر نہیں رحمت کائنات تشریف فرما ایک درویش پاس بیٹھا ہوئے چوگا لبھیٹا ہوا ہے اور کانٹوں سے شیعہ ہوا ہے مجلس مستوی آسوال سے جبریل آیا سلام کہا ادھر ادھر دیکھ کے کہتا ہے میرے آقا یہ محمد سر سن ماری عرابی بکرین یہ کیا معاملہ ہے یہ عبو بکر اور جس کے پاس راکھوں درہم دینار جس کی دولت بڑے بڑے لوگوں سے بڑھ کے یہ آج اس انداز سے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے چوگا پہنا ہوا ہے اور چوگا بھی کانٹوں کے ساتھ سیا ہوا ہے کیا بات ہے سبب کیا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم نے اشارت فرمایا جبریل ابی بکر نے ساری دولت محمد پہ نچاور کر دی اکرام من اللہ السلام اللہ کے نبی ابو بکر کو اللہ کا سلام کہیے اور پوچھیں کہ تیرا رب کہتا ہے یقول لکا رب کا ابو بکر میرے لئے اپنی سائری جائدات تُو نے نشاور کر دی اسلام کے لئے قرآن کے لئے محمد کے لئے اللہ کی توحید کو بڑھانے کے لئے سب کچھ خرچ کر دیا خرچ کر کے محتاج بن گئے ہو اس محتاجی میں اللہ سے راضی ہو کہ نہیں ایسی شخصیت جس سے اللہ تلقار ہے پوچھنے کا مانتا ہے سوال کرتا ہے اللہ مجھے یہ بتلاو اپنے اس طرح خرچ کرنے پہ اللہ کی رضا کو خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا پہ خرچ کرتے ہو کمی ترے دل میں محل تو نہیں آئی اراز انت انی فی فقر کا غذا اس غربت میں اپنے اللہ پہ راضی ہو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کا محبوب صحابی وہ درویش جس نے بادشاہت میں فقیروں والی زندگی بسر کی اور وہ خلافت وہ رحمائی وہ قیادت کی کہ جس کے اس چہان سے چلے جانے کے بعد کائنات کا سب سے بڑا عادل حکمران کہتا ہے ابو بکر جاتے ہوئے تو پچھلے آنے والوں کو مسئیبت میں ڈال کے چلا گیا ایسا حکمران اللہ کہتا ہے ابو بکر راضی ہو کے نہیں ہم دعا کرتے اللہ گناہ گار ہے سیاہ کار ہے خطا کار ہے اپنی رحمت سے باہ کر دو اللہ ناراض گی دور کر دو راضی ہو جاؤ اللہ اللہ کہتا ابو بکر اراز انتا فی فقر کا حاض ام ساخت مجھے یہ بتا تو اپنے رب پر راضی ہے کہ نہیں ایسا انسان چشم فرق نے دیکھا کوئی کوئی نہیں اللہ نے نہیں کہا بلکہ اللہ کے محبوب نے جو کچھ کہا وہ صدی کی عظمت اس کی رفت کے لیے بہت بڑا سارٹیفکیٹ ہے اللہ پوچھتے ہے راضی ہو ناراض تو نہیں ہو اللہ کو پرواہ ہے اس بات کی اللہ کہتے ہے میرے محبوب ان کو میرا پیغام دو اگر ساری کائنات کی زیر روچی دیں ایک مومن کے دل کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر فرق نہیں پڑتا اگر ساری کائنات کی زیر روچ ہیں ایک فاسق اور کاور کے دل کی مارد ہو جائیں فرمایا میری حکومت میں پھر بھی فرق نہیں پڑتا وہ اللہ کہتا انت راض تم راضی ہو اللہ پہ راضی ہو وہ اللہ کہتا ہے جس کو پرواہ کائنات میں کیسے نہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صحابہ میں تشریف فرمائیں بیٹھے ہیں صحابہ باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ میری بات سنو کان کھول کے میری بات سنو توجہ کرو میری طرف جس میں نے ابتدا میں کی تھی کہ آج کا خطبہ آپ نے توجہ سے سننے صحابہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے چہرائیں اکتس و مقدس پر نظریں کھا رہے ہوئے اللہ کے نبی ارشاد فرمایے فرمایا کوئی انسان احسان نہیں جس نے محمد پر کوئی احسان کیا ہو صلی اللہ اللہ صلی اللہ مالی جانی معشرتی معشی کائن انسان نہیں جس نے مجھ پہ احسان کیا ہے میں نے اس سے بڑھ کے اس سے احسان کیا کسی کا ممنون احسان نہیں مجھ پہ کسی کا احسان نہیں سب سے بڑھ کے میں نے ان سے معاولت کی ہے احسان کیا ہے بلائی کی ہے نیکی کی ہے محمد پہ کائنات کے کسی انسان کا کوئی احسان نہیں فرمایا ہاں ایک انسان کا احسان ہے جس احسان کو محمد اتار نہیں سکا صلی اللہ میں نہیں اتار سکا اس احسان کا بدلہ قیامت کو اللہ دیں گے ابو بکر دیں گے وہاں تن ہو انسان جس نے کائنات کے آقا پہ احسانات کی پارش کی نبی کائنات محمد الرسول اللہ اشارت فرماتے ہیں اس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا قیامت کو اللہ چکائے گا یہی سبب تھا رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم نے مسجد کی نظر دھوڑائی مختلف دروازے کھلے ہیں سدو کل خوخت سب دروازے بند کرو جو دروازہ مسجد میں کھلتا ہے جس دروازے کا راستہ ہے جس صحابی کا راستہ ہے دروازے بند کر دو اللہ خوخت ابی بکر سوائی ابی بکر کے دروازے یہ ابی بکر اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر وہ شخصیت ہے جس کا احسان مجھ پہ اتنا ہے کہ میں اس کا احسان اتار نہیں سکتا یہ بکر ویسے ہی اللہ اور اللہ کے نظر محبوب بن گئے تو نہیں ایک کردار کیا تھا صدیق اکبر کا دوری خلافت ایک دن شہر کا جائزہ دیتے ہوئے ابو بکر شدیق نے دیکھا کہ ایک بڑی احسی ہے جس کا کوئی نہیں بڑے پریشان ہوگئے خلیفہ ہے نا اب وقت کا حکمران ہے جب تک وقت کا حکمران میرے آقا محمد کا غلام نہ آیا پاکستانیوں ایسی زندگی بسر کرنا پڑ لگائیں لگائیں زور ہو سکتا ہے پاکستانیوں تمہیں شکون نہیں مل سکتا اس لیے کہ پاکستان حاصل کیا تھا لاعلہ کے نام پہ اور لاعلہ کی توہین جتنی آج پاکستان میں ہے پہلے کبھی نہیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا غلام سارے دن چلتا پھرتا ہے لوگوں کی آسائش لوگوں کی پریشانی لوگوں کا غم دکھ مداوہ کرتا ہے دیکھا کہ اس بڑیہ کا نہ کوئی لانے والا نہ کوئی لجانے والا اللہ جا رہی ہے کیسی زندگی بہتر کرتی رات پڑ گئی آدھی سے زیادہ رات گزری تھوڑی شی ابو بکر اٹھے اس امہ کے پاس پہنچے کھانے پینے کا کیا پہنے کا کیا صفائی کی اس کی گھر کی پانی مہیا کیا غلہ وغیرہ مہیا کیا کہ چلو امہ صبح اٹھ کے پکا لیں چوبکے سے آئے چوبکے سے چلے اللہ والوں کی باتیں ایک اور اللہ والا تھا اس سے پہلے وہ یہ کام کرتا تھا وہ اپنے وقت ہے اس نے دیکھا کہ سب کچھ ہوا ہے امہ یہ کیا معاملہ ہے فرما بیٹا تو نہیں آیا تھا نہیں کعباس پھر ایک آیا تھا یہ سب کچھ کر گیا پریشان ہوئے کہ کل میں ذرا پہلے آ جاؤں گا ذرا پہلے آگے اندر داخل ہوئے وہاں کونچھے کنڈیا لگی ہوئی ہوتی تھے پردے آگے پڑے ہوئی ہوتی دیکھا کہ امہ کا تین دن تک یہ اللہ والا گوھر کرنے کہ اللہ والا ہوتا کیسے گوھر یہ کرنے یہ اللہ والا تین دن ہوگے انتظار میں ہے کہ میں اللہ والا ہوں یہ کون اللہ والا ہے جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کائنات کے ہر سی روح جیس کو کھانا پینا پہننا میں مہیا کرتا ہوں اللہ خود آکے تو نہیں نہ کرتا اللہ کے یار دوستی کرتے اللہ کے ولی کرتے اللہ والے کرتے کون ہیں آدھی رات کے قریب قریب ٹھہرتا ہے یہ شخص پھر نہیں پتا چلتا کہتا کل میں ضرور پتا لوں گا وہ رات کی شاہ کی نماز پڑی آکے چلتی ہے ایک شخص آیا چپکے چپکے قدموں سے امہ کا پردہ ہٹایا جھانو دیا کھانے پینے کی اشیاد تیار کی سب کچھ تیار کر کے چپکے سے نکلا ایک شخص نے پیچھے دے پردے بے ہاتھ رکھ دی کہا ابو بکر میرا یقیر تھا میرا ایمان تھا کہ جو عمر سے یہ عظمت چیز سکتا ہے وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا تو یہ ایک شخص تھا جو اس نیکی کو اپنے اللہ کی رضا کے لئے کر سکتا تھا تیرے علاوہ کوئی شخص نہیں تھا جو عمر پہ پاس ہی لے جاتا یہ انسان ہے اور اساقر میں لکھا ہے تاریخ الخلفاء میں سیوتی نے اس کو درس کیا ہے کہ لوگ ابو بکر کی تعریف کرتے ہیں ابو بکر تعریف سنتا ہے چاری شاہد عبد صاحب فلان صاحب فلان صاحب جوٹی تعریف کروانے والوں قیامت کے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے محمد کریم کا یہ غلام ہے لوگ کہتے ہیں ابو بکر تو نے تو اللہ کے لئے سب کچھ قربان کر دیا اپنی رات کا آرام امت کے لئے دج کے رکھ دیا دن کا سکون جانے دیا ابو بکر تو تو ہے کیا بات ہے تیری حدیث میں ہے کہ ابو بکر نے یہ بات سنی اللہ کے پاس آئے رونا شروع کر دیا ہچ کیا بنی ہوئی ہے اللہ میرے نفس کو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے اور یہ جو لوگ میری تعریف کرتے ہیں ان سے زیادہ اپنے نفس کو اللہ میں جانتا ہوں اللہ جیسا یہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں مجھے ویسا کر دے کون جس کو رب نے کہا جس کو کائنات کے آقا نے کہا اس کا احسان میں نہیں اٹھا چکا وہ کہتا ہے اللہ یہ لوگ جیسا مجھے کہتے ہیں مجھے ویسا بنا دے اللہ میرے جن گناہ کو یہ نہیں جانتے اپنی رحمت کی برکہ سے وہ گناہ مٹھا دے اللہ جس کو پوچھے کہ تو مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں محمد کریم کہے اتنے احسان ہے کہ میں بدلہ نہیں دے سکتا وہ انسان کہتا اللہ یہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں مجھے اچھا کہتے ہیں مجھے بہترین کہتے ہیں مجھے اللہ والا کہتے ہیں اللہ مجھے اللہ والا بنا دے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کا صحابی اللہ کے نبی کا خلیفہ ایک باغ میں بیٹھا ہوا ہے اچانک نگاہ ہوتی ہے ایک درخت پہ پڑتی ہے درخت پہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے وہ پھدتا ہے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پہ ایک پھول سے دوسرے پھول پہ ایک پھل پہ دوسرے پھل پہ اور چہتا ہے مہت ہے بولیاں کرتا ہے ابو بکر ادھر دیکھ رہا ہے پرندے کی طرف دیکھا کہا توبہ لکا یا طائر ہو اے پرندے تو بڑا خوش نصیب ہے توبہ لکا یا پرندے کتنے خوش نصیب ہو ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی ایک دکھ سے دوسرے دکھ ایک پھول سے دوسرے پھول ایک پھل سے دوسرے پھل چہتے ہو نہتے ہو ہستے ہو مسکراتے ہو چھیلتے ہو سب کچھ کرتے ہو تجھے روز حشر کے حساب کا کوئی خوف نہیں یا لئیتا ابا بکر مسلو کا کاش ابو بکر تیرے جیسا پرندہ ہی ہوتا اس کو حساب تو دینا پڑتا اللہ کہتے اللہ والے وہ لوگ ان کے دل درے ہوتے ہیں خوف صدا ہوتے ہیں اللہ کا خوف ان کے دلوں میں سمایا ہوا ہوتا نہیں ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کہتا ہے کبھی جب وہ ہوش میں آتا ہے کبھی جب سے خیال آتا ہے ہمیں بھی آتا ہے اپنی زندگی میں کبھی ہم سوچتے ہیں اللہ والے قرآن کہتا ہے اللہ والے یہ ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے ابو بکر نراض تو نہیں ہو یا سوچیں کی باتیں خدا کے لئے سوچیں آپ بھی سوچیں میں بھی سوچ ہوں اللہ کہتا ہے نراض تو نہیں ہو کس سے نراض اللہ سے محمد کریم کہتے ہیں ابو بکر وہ ہے جس کا احسان احسان ہے محمد پہ صلی اللہ وآلہ وسلم وہ کہتا ہے اللہ کاش میں گھاس ہوتا جانور مجھے چر جاتے قیامت کو اللہ کے سامنے حساب تو نہ دینا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں شرط نہیں کرتے اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتے ہیں مومن ایمان رکھنے والے فرمایا ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور جو اللہ سے ڈر تے ہیں فرمایا یہی ہے اللہ والے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاس اپنا ایک بچہ بیٹھ ہو ہے بہت بھائی لیکن بہت چھوٹا اللہ کے نبی ساتھ باتیں ہوتی اس کی سمجھداری لیاقت اور تعلیم کی سجرچ بھی اللہ کے رسول دیکھتے ہیں قرآن سے محبت قرآن سے لگاؤ قرآن کا پڑھنا قرآن کا پڑھانا قرآن کا بیان کرنا دلچسپی کائنات کے حقہ نے دیکھی تو انشاء فرمایا اللہ علم القرآن اللہ عبداللہ کو تُو قرآن سکھا رحمت کائنات اس جہان سے چلے گئے صدیق اکبر کا دور خلافت چلا گیا فرمو کی آدم کا دور فروق عاظم جہاں کبار صحابہ کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں ان کی رائے لیتے ہیں ان سے مشورہ لیتے ہیں وہاں ایک بچہ بھی ہے دون کے مقابل اس کی کوئی نسبت نہیں کوئی حیثیت نہیں کبار صحابہ فروق عاظم کے اس انداز سے ناراض ایک دن کھل گئے کہا جناب آپ ہم بزرگ صحابہ میں ایک بچہ کو کیوں بتھاتے ہیں یہ بزرگ صحابہ کی توہین ہے فروق عاظم مسکرائے ارشاد فرمایا میں عبداللہ کو اس کی عمر کی بنا پہ نہیں بٹھاتا میں تو عبداللہ کو بتاتا ہوں اس کے علم کی بنا پہ کہ عبداللہ کا علم آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں سے بڑھ کے اور پھر فروق عاظم نے دکھایا یہ چھوڑیں یہ مسئلہ ہو رہے فروق عاظم نے کہا علم کی بنا پہ اللہ کے نبی نے جس کے لیے قرآن کے علم کی درخواست کی رات کی تاریخی میں کھڑا ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں عبداللہ بن عباس دن کو کھڑا ہو یا رات کو کھڑا ہو اللہ کے خوف سے اس کا دل لرستا ہے اس کا جسم ترپتا ہے اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے کہ مورخ کہتا ہے حدیث میں راوی کہتا ہے کہ رو رو کے اتنا روتے ہیں دن رات خوف کے لرستا آنسو تاری اتنے آنسو گرتے ہیں کہ عبداللہ کے دونوں رخصاروں پر نالیا پڑ چکی تھی اتنا آنسو کے خوف سے جس اللہ کے خوف سے جس نے قرآن اتارا ہے اور جس میں کہتے ہیں کہ یہ فاضل ہے عالم ہے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے راک کو سسکیوں کی آواز دن کو سسکیوں کی آواز آنسو آبشار کی طرح رخصاروں پہ جاری ہوتے ہیں یہاں تک کہ رخصاروں پہ پک نشان پڑ گئے آنسو ایک دن ساتھی کو کہا مجھے مسجد حرام میں لے چھلے مسجد حرام میں لے چھلے چلتے چلتے وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے آواز آتی جیسے وہ جھگڑا ہے کہا ان لوگوں کے پاس ساتھ لے انہیں سلام کہا سلام کا جواب دیا ساتھی نے دیکھا دلہ بن پاس مرتب ہوگئے شرف مجلس دی دی ہم مجلس ہو انشاء فرمایا تمہاری مجلس میں عبداللہ نہیں بیٹھ سکتا اللہ کے بندوں مومر ہم بھی ہیں مسلمان ہم بھی ہیں جب اللہ کے نبی کے صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر سے مقصود ہوتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں وہ قرآن کے علم بردار تھے ان کے زمانوں سے قرآن ان کے سینوں میں قرآن ان کے قدار میں قرآن ان کے عمال میں قردان سوتے ہوئے قرآن اور جاتے ہوئے قرآن دے جلو مجھے ان کی پاس سلام کہا سلام کا جواب ملا درخواست کی کہ سرکات تشریف رکھے فرما نہیں تمہارے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا سرکار پریشانی کیا ہے کیوں نہیں بیٹھ سکتے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے چھپ رہتے ہیں اور تم مسجد حرام میں بلند آواز سے باتے کرتے ہو تمہیں رب کا خوف نہیں جن کے دل میں رب کا خوف ہے وہ گونگے نہیں ہوتے لیکن ان کی زبانیں بند ہوتی ہے ان کے دل پریشان ہوتے ہیں وہ درتے رہتے ہیں رب سے اور کوئی بات نہیں کرتے کہیں کوئی ایسی بات نہ موچے نکل جائے جسے اللہ ناراض ہو جائے یہ اللہ علیہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اشارت فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کبھی ایسے لوگ کو نسوانی ہونے دیتا ایسا کبھی وقت نہیں آیا آج بھی دیکھ رہے جو اللہ کا بن جائے بن جائے اللہ والے سیاست دھان بنے نواز شریف ہے جی زرداری ہے جی امران ہے جی تم بنو ان والے اللہ والے بنو اور محمد والے بنو صلی اللہ صلی اللہ پھر زندگی کا لطف ہے پھر مزہ ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں یہ سبق دیتانے سعادی شراضی رحمہ اللہ لے ایک روایت بیان کرتے کہتے ہیں کہ ایک شخص کعبات اللہ میں سر زمین پہ رکھ رو رہا ہے اس کی سسکیاں بڑھتی جاتی سنگریتوں پہ سر سسکیاں بڑھتی جاتی ہے اس کا رونا یہاں تک بندہ کہ لوگ کھڑے ہو گئے یہ کتنا گناہ کار خطا کار سیاہ کار ہے کہ اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں یوں تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے نہ جانے کتنیا بنایاں کی ہیں کتنے گناہ کی ہیں کتنی سرطابیاں کی ہیں کتنی سرکش کی ہیں اللہ کا بندہ زمین پہ سر رکھے سنگریز پیشانی میں داخل ہو رہے ہیں تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے اس کی سسکیوں کی آوازیں سنکے تھٹ کے تھٹ بن جاتے انسانوں چار وں طرف لوگ کھڑے ہیں کہ یہ کون ہے جو اتنا اپنے رب کے حضور روتا ہے یوں بیتاب ہوتا ہے یوں بے قرار ہوتا ہے آسو بہتے چلے جاتے ہوش ہی نہیں اسی بہتے رو رہا ہے سادی کہتے ہیں جب یوں تڑپ تڑپ کے رونے والے نے اللہ اللہ کہنے والے نے اللہ مجھ پہ رحم کر اللہ مجھے بخش دے تڑپ تڑپ کے رو رو کے کہتا ہے جب سان اٹھاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ عبدال قادر جلن جس کو یاروی والا پیر کہتے ہو اور تمہارا غوث عاظم اصل غوث کے سامنے یوں تڑپ تڑپ کے روتا ہے کہ دیکھنے جندگی دسترخان نے اٹھا عبدال قادر جلانی رحم اللہ رہ گا ہر آنے جانے والے دسترخان کھولا ہے تم بھی کبھی سوچا کرو تمہاری شادی پہ اچھی تقریب پہ کبھی درویش آکے بیٹھے ہیں کوئی غریب چودری بادنصیبی کی بات تو یہ روزہ افتار کرواتے ہیں روزہ چودری ہے کوئی ممبر ہے کوئی ایمین ہے کوئی ایمین ہے ہمارے دسترخان ان سے سجے ہوئے ہوتے ہیں عبدال قادر جلانی کا دسترخان ہر غریب محتاج فقیر کے لئے کھولا ہوا اور کبھی بند نہیں ہوا اللہ کے دربار میں یوں تڑپ تڑپ کے روتا ہے کیوں روتا ہے اس لئے کہ اس کو اگر اللہ کے محبوب بننا ہے مقبول بننا ہے تو عبدال قادر جلانی کی طرح اپنے اللہ کے حضور رویا کرو اگر مقبول بننا ہے محبوب بننا ہے اللہ والے بننا ہے تو قرآن کے عالم کی طرح اپنے اللہ کے حضور رویا کرو اور رو رو کے رخصاروں پہ نشان پڑ جاتے ہیں یہ مفسر قرآن ہے اور شاگرد رحمان ہے رو رو کے اپنی جندری رو لگایا کہ آنکھوں سے نور چلا گیا کیا ہے اللہ کا خوف اور کل لوگوں میں جن کا اللہ کہتے ہیں ان اللہ زینہم من خشید ربہم مشفقون واللہ زینہم بے آیات ربہم یوم نون واللہ زینہم بے ربہم لاجشت کون یہ مومن پرہیزگار اللہ سے درنے والے فرمایا یہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقبول ہیں اللہ کے محبوب ہیں باقی کہے کوئی کچھ بنتا کچھ نہیں جب تک اللہ نہ چاہے اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ ربیلہ